ہیلو دوستو آج سے ہم ایک نیا سبجیکٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کرمنل پروسیجر کوڈ جس کو عام طور پر ہم سی آر پی سی بھی بولتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں صرف آپ کو اس کے بارے میں صرف ہلکا سا ایک انٹرو دوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یار یہ کیا چیز ہے یہ کیا سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے سب سے پہلے تو سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ اٹھارہ سو اٹھانوے یہ ایک بہت اہم قانون ہے پاکستان کا جس کے اندر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے پاکستان کا یعنی جب ملک میں کوئی کرائم ہوتا ہے اس کرائم سے ریلیٹڈ جو پروسیجر اپنایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک ملزم کو سزا دینی ہے کس طرح اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے کس طرح جناب عدالتی کاروائی چلے گی اس کرائم کو لے کے کس طرح سے جناب انویسٹیگیشن ہوگی کس طرح سے ٹرائل ہوگا یہ سارا جو پروسیجر ہے جو کرائم سے جڑا ہوا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ یعنی یہ ایک پورا کا پورا ایک کمپلیٹ قسم کا ایک پیکج ہے اس کے اندر پولیس والوں کا بھی ہمیں پتا چلے گا کہ پولیس والے کس طرح جناب انویسٹیگیشن اور ٹرائل کریں گے ایف آئی آر کس طرح درج ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ آدالت جاتا ہے تو اس کو اگر وہ جب بیل کیس طرح ملتی ہے وارنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کیس طرح کی جاتی ہے ایویڈنس کیس طرح پیش کیے جاتے ہیں وٹنس کیس طرح پیش کیے جاتے ہیں یہ سارا جو سارا جو پروسیجر آپ اکثر سنتے ہیں انیوز میں بھی اور ویسے بھی کہ یار اس بندے نے یہ کرائم کیا بھائی کو بیل نہیں ملی یہ بھائی فلاں بندے کے خلاف پلیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے یار فلاں نے ایف آئی آر داخل کر دی فلاں نے پرچہ دے دیا یہ جتنے بھی کرمنل چیزیں آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کا جو پروسیجر ہے اس کا جو طریقے کار ہے اس کا جو میتھیڈ ہے وہ آپ کو اس قانون کے اندر ملتا ہے دیکھیں ایک ہم نے قانون پڑھا تھا پاکستان کی نل کورڈ جعنی پی پی سی اس میں ایکچولی ہم نے وہ چیزیں پڑھی تھی کہ کون سا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے یعنی کون سا کام ہے جس سے حکومت نے آپ کو منع کیا ہے کہ حکومت کہتی ہے بھائی یہ کام نہ کرنا یہ جرم ہے اگر کرو گے تو اس کی یہ سزا ملے گی لیکن وہ سزا کس طرح دی جاتی ہے کس طرح ایک بندے کو پکڑا جاتا ہے کس طرح پھینٹی لگائی جاتی کس طرح اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کس طرح ایویڈنس پیش کیا جاتے ہیں کس طرح پلیس والے یا ایف آئیے والے یا دوسری جو ہماری انویسٹیگیشن کی جو ایجنسیز ہیں وہ کس طرح انویسٹیگیشن کرتے ہیں کس طرح انکوائری کرتے ہیں کس طرح ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں کس طرح چالان جمع کراتے ہیں یہ سارا کا سارا آپ کو کہاں پتا چلے گا بھائی کہاں کہاں پہ سی آر پی سی کے اندر سو سی آر پی سی ایک چلی ہمیں طریقے کار بتاتا ہے اس میں کوئی ووٹ کوئی یہ قانون کوئی نئی چیزیں نہیں بتاتا کہ ایسا کوئی قانون اس میں ہمیں بتائیں گے کہ اچھا جی یہ چیز کوئی نئی دریافت نہیں کرے گا یہ صرف آپ کو طریقہ بتائے گا اوکے ہو گیا یہ پروسیجرال لاہ ہے اچھا جی ایک تو یہ آپ کو میں نے انٹرو دے دیا دوسرا کہ بھائی یہ اس کے اندر یعنی جس کے اوپر الزامر ہے اس کو بھی یعنی کہ حق ملے گا کہ وہ کس طرح اپنے حق میں کیا بات کہے گا اپنے حق میں اگر کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے یعنی اس سے ساری چیزیں جو ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو جناب سی آر پی سی کے اندر ملیں گی اور دوسرا یہ کہ یار یہ ہمیں گائیڈ لائن بھی دیتا ہے پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ بھئی اس طرح تم نے لے کے چلنا ہے انویسٹیگیشن کو اس طرح تم نے فائل کرنی ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح جناب اپنے خلاف ایک درخواست دینی ہے کمپلینٹ درج کرانی ہے ٹھیک ہے یہ سب کو بتاتا ہے کہ یار کس طرح کیس لڑنا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ وکیل بن گے آپ وکیل بن گے آپ جناب کرمنل وکیل بن گے ٹھیک ہے کرمنل ایڈوکیٹ بن گئے اب جناب آپ کے پڑوس میں ایک بندے نے دوسرے بندے کو مرڈر کر دیا اور وہ بند آپ کے پاس آگیا جس نے مرڈر کیا اس نے کہا یار مجھے میربانی کر کے بیل دلوا دے میں پکڑا گیا وہ مجھے پلیس ستانے میں لے کے گئی ہے میری زمانت کروا تو بھئی آپ وکیل بن گئے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے زمانت کس طرح کروا ہی جاتی ہے تو بھئی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کتاب کو کھولنا ہے اس قانون کو کھولنا ہے اس کے اندر آپ کو وہ طریقہ ملے گا کہ کس طرح بیل کے لئے اپلائے کرنا ہے کون سا سیکشن ہے بیل کا کس طرح ملتی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کون سا اس نے جرم کیا ہے بیل ایبل ہے نان ایبل ہے کوگنزیبل ہے نان کوگنزیبل ہے کمپاؤنڈیبل ہے نان کمپاؤنڈ مطلب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں سو ایک وکیل ہے ایک پلیس والا ہے ایک جج ہے ان سب کو اس قانون کے بارے میں اچھی بھی چیز کا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گئے جی اچھا جی اب ہم اس کا سٹیکچر دیکھتے ہیں یار اس کے اندر ٹوٹل نو پارٹس ہیں نو پارٹس ہیں اس کے اندر فورٹی سیون اس کے چپٹرز ہیں اور پانچ سو پینٹسٹھ اس کے سیکشنز ہیں اور پانچ اس کے شیڈولز ہیں ٹھیک ہے جی مطلب بہت سارے سیکشنز ہیں اچھا جی اب اس کے جو پارٹ ہیں نو اب اس کو ہمزار تھوڑا بہت یعنی کہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کیا ہے یار سب سے پہلے تو پارٹ ون ہے یار اس کے اندر اس قانون کا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر دیفنیشن ہے کہ مطلب بیل کا مطلب کیا ہوتا ہے نان بیلیبل جرم کیا ہوتا ہے کوگنزبل کا کیا مطلب اٹانی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کیا پلیس اسٹیشن کا مطلب کیا کمپلینٹ کا کیا مطلب ایف آئی ایر کیا مطلب مطلب جتنے چیزیں آپ اس قانون کے اندر پہلے بڑھیں گے انس کی سارے دیفنیشن دی جاتی ہیں اور ویسے بھی کوئی بھی جو اب ایکٹ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے دیفنیشن ہی دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ عدالتوں کی کیا یعنی کی اسٹرکچر ہے ٹھیک ہے کرمنل کون سی عدالتیں ہیں یعنی میجسٹریڈ سیشن جیج ہو گیا جسٹس آف دا پیس ہو گیا یہ کس طرح کام کریں گی ان کی کیا پاورز ہیں ان کے پاس کیا یعنی اتھارٹیز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد تیسرا پارٹ ہے اس کے اندر ہم بڑھیں گے کس طرح آپ اریسٹ اور وارنٹ جناب کا پروسیجر کیا ہے ٹھیک ہے کس طرح جناب آپ کسی بندے کو جو ہے نا جج جو ہے نا عدالت بلا سکتی ہے کس طرح جناب جو ہے نا آپ پولیس کو یا میجسٹریڈ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں اس کے بعد چوتھا پارٹ ہے اس کے اندر یہ جو اکیوزڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے ان کے بیہیوئر کے بارے میں بتایا گیا اس کے علاوہ ہمیں اس میں یہ بھی ملتا ہے اگر آپ انلافل اسیمبلی یعنی ایک جگہ کسی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں پبلک نیوسنس کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہنگا میں کرتے ہیں یا پراپٹی کا معاملات ہیں یا پبلک پراپٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں یا پولیس کے ساتھ پولیس کو کام کرنے میں روک کرتے ہیں پولیس کو روکتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو یا کسی آپ نے پولیس آل آفیسر کو جناب روک دیا کام کرنے سے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس پارٹ فور میں بلیں گی پانچوان پارٹ ہے اس میں کچھ آفنسز ہیں ان کا بارے میں کاغنیبل کاغنیزیبل اور نان کاغنیزیبل کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا چلے گا اور سب سے اہم اور بڑی چیز بھائی جان ایف آئی آر اکثر سن دیں ایف آئی آر ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ اس کا بھی آپ کو پتا جناب پانچوان پارٹ میں پڑے گا پتا جلے گا کہ بھائی یہ پانچوان پارٹ کے اندر ایف آئی آر کس طرح درج ہوتی اس کا کیا طریقے کار ہے اس کے علاوہ جناب جو پارٹ سکس ہے اس کے اندر ٹرائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کرمنل کورٹس کی جو جورسٹکشن ہے کمپلینٹ کس طرح درج ہوتی ہیں ٹھیک ہے میجسٹریٹ سیشن اور ہائی کورٹس میں کس طرح ٹرائل ہوتا ہے یہ سارا کچھ کس طرح ایفیڈینس پیش کیے جاتے ہیں ان عدالتوں کے اندر سب کچھ اس کو آپ کو چھٹے پارٹ کے اندر ساتمہ پارٹ اس میں اپیل ریویجن ریفرنس کے بارے میں ہے اور آٹھمہ پارٹ کچھ اسپیشل قسم کی پروسیڈنگ ہے اگر کچھ اسپیشل قسم کے کیسز ہیں جیسے لونینسی کیسز ہیں ہائی بیس کورپس کی پروسیڈنگ ہے ان کی جو ساری پروسیڈنگ ہے وہ آپ کو آٹھمہ پارٹ کے اندر ملے گی اور آخری نوہ حصہ اس کے اندر پبلک پروسیڈر پبلک پروسیڈر کا پتہ کیا ہوتا ہے مطلب یہی سرکاری وکیل جو سرکار کی طرف سے ہوتا ہے حکومت کا اس کے بارے میں ہے کہ اس کا کام کس طرح یہ یعنی کہ کرے گا اور کس طرح بیل جو ہے وہ کور کی جاتی ہے اکیوزڈ کے لئے اکیوزڈ جو بیل کے لئے کس طرح پلائے کریں گے کس طرح ان کو ملے گی اس کے علاوہ ویٹنس کو اگزیمنیشن اگزیمائن کرنا ایویڈنس شیورٹی باؤنس پروپرٹی ڈسپرزر کیج ٹرانسفر یہ سارا کچھ بھی آپ کو جو آخری پارٹ ہے نوہ پارٹ اس کے اندر چیزیں ملیں گی یہ ہیں ٹوٹل نو پارٹ اور ان نو پارٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیٹیل وائز لکھی گئی ہیں اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں مزید ان کو ہم اور دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو میں نے آپ کو ویسے نو پارٹ بتائے ویسے اوورال جو اہم اہم چیزیں ہیں ایک تو ایف آئی آر اس کے اندر ہم پڑھیں گے اہم چیزیں ایف آئی آر کا معاملہ اس کے علاوہ جو آفیسر ان چارج ہوتا ہے اس کے پولیس اسٹیشن کا ایسے چھو اس کا کیا کام ہوگا کس طرح اگر آپ اس کے پاس کوئی شکریت لے کے جائیں گے تو وہ پہلے کیا کام کرے گا یہ سارا اس کے اندر درج ہے اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کس طرح کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کے کیا اسٹیجز ہوتی ہیں کیا مرائل ہوتے ہیں کیا چیزیں چاہیئیں انویسٹیگیشن کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کرنی ہوتی ٹرائل کس طرح کیا جاتا ہے یعنی کسی آر پیسی ہمیں بتاتا ہے کس طرح جناب ٹرائل کے دوران ایویڈنس پیش کیے جائیں گے ایویڈنس پیش کیے جائیں گے ٹھیک ہے اور جو ویٹنسز ہیں ان سے آپ کس طرح سوال کریں گے اور آرگومنٹ کس طرح کیے جائیں گے کس طرح آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے کس طرح آپ اپنے حق میں دلائل دیں گے یہ سارا کچھ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ رائٹ ٹو کاؤنسل یعنی جو بندہ ملزم ہے وہ وکیل کر سکتا ہے اس کی بھی بات سنی جائے گی وہ بھی اگر اپنے صفائی میں کچھ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے ویٹنسز لے کے آنا چاہتا ہے یہ سارا کچھ بھی آپ کو اس کے اندر ملے گا اور اس کے علاوہ جو کریمنل پروسیڈنگ ہوتی ہے مختلف جرم کی کچھ کاؤنیزیبل ہوتے ہیں کچھ نان کاؤنیزیبل کرائمز ہوتے ہیں ان کی پروسیڈنگ ان کا کیا معاملہ یہ سارا کچھ آپ کو اس کے اندر ملے گا اچھا جی اس قانون کے اندر کچھ اہم قسم کے آفنسز ہیں وہ ویسے تو ہم مزید آگے چل کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن یہاں پہ میں نے ہلکا سا ان کو ڈسکس کیا ہے مثال کے طور پر کاؤنیزیبل اور نان کاؤنیزیبل جرم کیا ہوتے ہیں یار کاؤنیزیبل آفنس وہ جرم ہوتا ہے جس میں پولیس والا آپ کو بغیر وارنٹ آپ کو یعنی پکڑ لے گا وارنٹ کا مطلب ہے کہ بغیر عدالت سے اجازت لیے آپ کو جناب تھانے لے جائے گا اور نان کاؤنیزیبل وہ آفنس ہے جس میں پولیس آفیسر بغیر وارنٹ آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گا اس کو اجازت لینی پڑے گی ٹھیک ہو گیا اسی لئے اسی طریقے سے بیلیبل اور نانیبل کچھ جرم ہیں ان کے برمی میں بتایا گیا ہے مثال کے طور پر کچھ ایسے جرم ہیں آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بیل ملتی ہے کیونکہ وہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیلیبل آفنس لیکن کچھ ایسے جرم ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو بیل نہیں ملتی وہ عدالت کے اوپر ہے آپ کو دیتی ہے کی نہیں دیتی یعنی اس میں بیل آپ کا رائٹ نہیں ہے اسی طریقے سے کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل آفنسز ہیں کمپاؤنڈیبل آفنسز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر مثال کے طور پر آپ نے ایسا جرم کیا اس کے اندر آپ اگلے بندہ جس کے ساتھ آپ نے غلط کام کیا اس کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں رفع دفع ہو سکتے ہیں سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے لیکن نان کمپاؤنڈیبل جرم وہ ہوتی ہے اس کے اندر آپ سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ جرم بہت ہی سیویر قسم کا ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے تو اسی لیے آپ جو اکیوزڈ کو یہ سہولت نہیں دی جاتی لیکن ہاں اگر وہ کمپاؤنڈیبل آفنس کرتا ہے تو اس میں اس کو یہ سہولت دی جاتی ہے اور کہ اگلی پارٹی جس کے ساتھ اس نے غلط کیا یہ کام تو وہ آپ اس میں معاملے کو مٹی پاور رفع دفع کر سکتے ہیں آدھر وائز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دوستو یہ تھا ہلکا سا انٹرڈکشن بہت ساری چیزیں ہیں میں نے میس کی ہیں جان بوجھ پہلے انٹرڈکشن میں سب کچھ بتا دوں گا تو پھر ہم آگے کیا پڑھیں گے ہے نا جی سوہ لیکن آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ سی آر پی سی کیا ہے یہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر سزائی نہیں لکھی ہوئی کہ یہ جرم کرو گی تو تمہیں یہ سزا ملے گی بھائی وہ پی پی سی میں لکھا ہوا ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر پاکستان پینل پینل کا مطلب ہوتا ہے پینلٹی جرم ٹھیک ہے پنشمنٹ تو یہ جناب صرف پروسیجر ہے اگر آپ بھائی اسی لئے آپ کو یہ فائنل یئر میں پڑھایا جاتا ہے جب فائنل یئر میں یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو آخر میں وہ چیز پڑھائیں گے جو عدالت میں کام آتی ہے پریکٹیکلی سو بھائی یہ ہے پریکٹیکل چیز سی آر پی سی اس کو اچھے سے پڑھو گے سمجھو گے تو تم آدھے وکیل ابھی بن جاؤ گے اور عدالت میں جب جاؤ گے پریکٹس شروع کرو گے تو تمہیں سارا کچھ پتا ہوگا فنگر ٹیس پہ ہوگا کہ ہاں جسی آر پیس میں لکھا ہوا ہے کہ ون ففٹی فور کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے ویٹنس کس طرح دیے جاتے ہیں بی لیول آفنس کونسا ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے سار جی سو انشاءاللہ اس کے مزید جو ٹاپک کے ہم کنٹینیو کریں گے آج کے بعد یہ پہلی ویڈیو تھی صرف میں نے آپ کو اس کے اندر ایک انٹرڈکشن دیا تاکہ آپ کو سبجیٹ سے میں ذرا اس کو تعرف کروا دوں پتا چلے کہ یہ کیا بھلا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈائریکٹ ٹاپک سے بھی شروع کر سکتا تھا میں لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ پھر نہ بچوں کو پرابلم ہوگی تو سب سے پہلے تو انٹرڈکشن ہونا چاہیے اس کے بعد پھر دیکھیں گے سبجیٹ کو ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ